موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام بونن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثوپیڈک سرچن ہوں آج کا جو ہم پبلک اویرنس پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پین فل فیٹ یہ بھی ایک کومن پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پاؤں دکھتے ہیں وجوہات بہت ہو سکتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں ذکر کیا کہ یہ جو ہم پبلک اویرنس پروگرام کرتے ہیں یہ کوئی ڈاگنوسس نہیں ہوتی ہے کہ یہ سائنس سیمٹمز اگر آپ میں ہیں تو آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے اس سلسلے میں نہیں ہوتے یہ پروگرامز جو پبلک اویرنس پروگرامز ہوتے ہیں چاہے وہ اس چینل پر ہوئے ہیں کسی بھی چینل پر کسی بھی میڈیا کے ثروہ ہو وہ عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیریکشن میں جا سکتے ہیں ایک ڈیریکشن دینے کے لیے ہوتے ہیں یہ پروگرامز کہ عوام کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے یا اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ جو سوال ہے ان کے جواب کے لیے ہیلتھ اویرنس پروگرامز کیے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈیاغنوسز بتاتے ہیں ہمیں علاج بتاتے ہیں اور گھر بیٹھے ہم علاج کر سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ صرف اویرنس شعور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کس ڈیریکشن میں آپ نے جانا ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو فٹ کے پرابلم ہیں they are related to shoes کہ آپ کس طرح کے جوتے پہنتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے اور پھر ٹونٹی پرسنٹ تو تھرٹی پرسنٹ پرسنٹ ایک ایسی رہ جاتی ہے جو ریلیٹڈ اس سے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی پاؤں کی پرابلم ہو وہ پاؤں کے پرابلم چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں پلانٹر فیشیائیٹس ہو سکتا ہے ہنکل سپرین ہو سکتی ہے کوئی پرانہ فریکچر ہو سکتا ہے فوٹ کی ڈیفارمیٹیز ہو سکتی ہیں کوئی کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکھ ڈیابیٹیز ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں وہ تو ایک الگ انٹائیٹی ہے لیکن سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ فوٹ ویئر جو شوز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں فوٹ کے پین اب شوز جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاؤسپیٹل میں آتے ہیں کلین میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کس طرح کون سی کمپنی کے لے لیں شوز بھائیہ اس سے کمپنی یہ کوئی کمپنی کی ایڈوٹیزمنٹ نہیں ہے کہ آپ بتائیں یا کوئی ڈاکٹر بتائیں آپ یہ کمپنی کے لے لیں ایڈوٹیزمنٹ نہیں ہے شوز جو ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہونے چاہیے جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ دیار کمپنی بلدی آر سوفٹ اب وہ کمپنی بلی میرا ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے ان کا ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے آپ کا ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے وہ ڈیفرینٹ ویڈیز فرم پرسن تو پرسن لیکن جب آپ شوز پہنتے ہیں شاپ پہ چیک کرتے ہیں تو یو فیل دوسرا جن شوز کے سول جو ہیں وہ ربر کے ہوتے ہیں وہ میشہ کمپنی بل ہوتے ہیں دوسرا شوز کے جو آپ جو ہوتے ہیں ان کو جو آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کی فنگر موو ہونی چاہیے اتنے سوفٹ ہونے چاہیے خواتین کے شوز چونکہ زیادہ تر فینسی ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں ڈیزائنز والے ہوتے ہیں لیکن most of the time وہ کمپورٹیبل نہیں ہوتے ہیں اگر پاؤں کی نیچے ایک چھوٹا سا کنکر بھی آجائے تو آپ کو فیل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا سول نہیں ہے اس کا مطلب ہے they are hard they are not comfortable تو آپ پارٹی بگر پہن سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے لانگ ڈیسٹنس واک کرنی ہے تو پھر وہ آپ کی پاؤں کے لئے ٹھیک نہیں ہے ڈیفرنٹ چیز کے لئے ڈیفرنٹ چوز ہوتے ہیں رننگ کے لئے آپ نے ڈیفرنٹ چوز پہننے ہیں آپ نے جاغنگ کے لئے ڈیفرنٹ ہے گھر میں ڈیفرنٹ پہننے ہیں آفیس کے لئے ڈیفرنٹ پارٹیز کے لئے ڈیفرنٹ اس طرح کی چوز اگر بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے سارے چوز رکھیں ہر پرپس کے لئے تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرپس کے لئے الگ قسم کی چوز بنائے جاتے ہیں جس طرح سپورٹس میں نے جب وہ کوئی گیم کھیلتے ہیں ان کے لئے سپیشل شوز ہوتے ہیں اسی گیم کے لئے سپورٹس کے لئے بنے ہوتے ہیں تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کہ وہ سپورٹس یا کھیل کھیل سکیں اسی طرح جوب آفیس لانگ ٹرم وار رننگ ان کے لئے ڈیفرنٹ کائنڈ ڈیفرنٹ طرح کی شوز بنے ہوتے ہیں لیکن جنرلی سپیکنگ سوفٹ شوز پہننے ضروری ہیں جو کہ آپ کے پاؤں کے بہت سارے پرابلم سالو کر دی ایٹی پرسنٹ اسے سالو ہو گئے باقی ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ اگر پرابلم آپ کو رہ جاتا ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ آپ کی آپ کی ہسٹری لے گا آپ کو اگزیمن کرے گا فوٹ کو آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گا پھر آپ کی لینیے گرم ایسی ملکم تکیو